یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ ایسی بیوی یا ایسا شہر خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے اس کی علامات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ میں کس جگہ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے اس سے پہلے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ایک درخواست آپ لوگوں سے پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ جو کہتے ہیں اس کے حساب سے پروگرام کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے کوئی پروگرام نہیں کرتے ہیں اور ہر پروگرام میں میں آپ کو یہ درخواست بھی کرتا ہوں بینوں سے بچیوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بچوں سے سوال کرتا ہوں گر آپ کے ہاتھ میں کوئی عجیب و غریب لکیر ہے یا آپ اپنے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا جو سکرین پہ ورسپ نمبر آ رہا ہے اس پر آپ سوال کریں آپ کو جواب ملے گا ابھی ایک ماہ تو ہم نے جو نا پروگرام نہیں کیا جنہی بیچ میں گیپ دیا اس کے بعد دوبارہ سلسلے کو شروع کیا ہے تو آپ لوگوں کو آگائی دیتا ہے چلوں کہ آپ کوئی بھی ایک سوال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی ٹوپک پہ بات کر سکتے ہیں کہ اس ٹوپک پہ بات کریں تو ہم اس ٹوپک پہ بات بھی کریں گے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنا ہاتھ آپ کے رو برو بیٹھ کر دکھانا چاہتے ہیں جنہی آپ کے سامنے بیٹھ کر بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم آذر ہیں تو آپ ورسپ کے ذریعے جنہی یہ ہے کہ کوئی بھی سوال آپ بیجیں ہم اس کا جواب دیں گے اور دوسرا اگر آپ کو اپنا مکمل ہاتھ دکھانا ہے اس کی ویڈیو بنوانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ آپ نے اسی نمبر پہ کرنا ہے آج کا جو ہمارا یہ پروگرام کو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ خوش نصیب شہر اور خوش نصیب بیوی تو ان کے ہاتھ پہ کس طرح کی علامتیں ہو تین علامتوں کو آپ اپنے ہاتھ میں تلاش کریں اگر آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں تو یقین کریں کہ بہت اندار بہت ہی اچھی علامتیں ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں کہ کس طرح کا ہاتھ ہو تو آپ خوش نصیب کہہ سکتے ہیں ان کو یہاں پر جنہیں کراس نمہ نشان بنا ہوا ہے جو شادت کی انگلی ہے نا اس کے نیچے کا جو ابھار ہے جسے ابھار مشتری کہتے ہیں اس کے ادھر جو نا یہ بنا ہوا ہے اور یہاں سے ان کی جو نا یہ چل رہی ہے زندگی کی لکیر یہ آگئی ہے دماغ کی لکیر یہ آگئی ہے دل کی لکیر ٹھیک ہے اب دل کی لکیر یہاں سے یہاں تک آئی ہوئی ہے مشتری تک یعنی یہاں سے یہاں تک آئی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کراس بنا ہوا ہے اگر کسی کے شہر پر شہر کے ہاتھ میں اس طرح کا نشان ہے کہ یہ جو لکیر ہے دل کی لکیر یہاں تک آئی ہوئی ہے اور قسمت کی لکیر جنہ وہ بھی یہاں سے اس کو سپورٹ کر رہی ہے توڑنی رہی سپورٹ کر رہی ہے اور دماغی لکیر بہت اچھی ہے تو یقین کریں کہ وہ عورتیں جو ہیں خوش نصیب ہیں جن کے شہر کے ہاتھ پر اس طرح کی علامت ہے کیونکہ ایسے شہر جو ہوتے ہیں وہ آخری دم تک ساتھ چلتے ہیں ساتھ نباتے ہیں بیوی کے بڑے تابدار ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے بیوی کے ہاتھ پر اس طرح کی علامت ہے تو ایسے بیویاں جنہ وہ آخری دم تک ساتھ نباتی ہیں اور وفادار ہوتی ہیں اور آخری دم تک ساتھ چلتی ہیں تو ایسا بہت کم جنہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جنہی اس طرح کہے جنہی ہو بارال ہیں ضرور ہم نے اپنی زندگی میں پامسٹری کا جو یہ سیکھا تو اس میں ہم نے بے شمار ایسے ہاتھ دیکھے جس کو ہم خوش نصیب مرد یا خوش نصیب عورت کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی علامت ہے تو سمجھیں ایک تو شادی پسند کی ہوگی اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ پوری زندگی اس طرح گزرے گی جیسے سمجھو کہ ایک دوسرے کی جان ہوں گے وہ ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھا سکیں گے نہ کسی کیاں جا سکیں گے نہ کسی کو مل سکیں گے جنہی آپس میں مل جل کے چلیں گے تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا سلسلہ قدسیہ نے سوال کہ لاہور سے کہ میں بار مرک جا کر سیٹ ہونے کی کوشش کروں اور سیٹ ہونے ہو جاؤں تو کیا ہو جاؤں گی بلکل آپ کوشش کریں انشاءاللہ آپ سیٹ ہو جائیں گی بہرات دین کی طرف بھی راغب رہیں اس میں آپ کی بہتری ہے اور اس میں آپ کی کامیابی ہے اور اللہ بہت کامیابی دے گا آپ کو انشاءاللہ علی ایمن نے سوال کہ راولہ کوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی ہاتھ کی لکیروں کے ساتھ سے شادی اچھی جگہ ہوگی اور اچھی رہے گی انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کو بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ شانہ نے سوال کہ کراچی سے کہ میں جوہنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور الگ رہنا چاہتی ہوں کیا الگ رہ سکوں گی یا نہیں اور کب تک یہ سلسلہ بنے گا دیکھیں جی فیل وقت تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس طرح بھی وقت گزرتا ہے اس وقت کو گزارتی نہیں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ جوہنٹ سور اخلاص وحض کو پابندی سے پڑھا کریں سانہ عرب نے سوال کے ڈگری سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی دولت اور کب دولت آئے گی اور کب حالات اچھے ہوں گی انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے حالات بہت جلد اچھے ہوں گے اور حالات میں تبدیلی بھی آئے گی یہ نیا سال جو ہے آپ کے لئے خوشبخت ثابت ہوگا بختیار نے سوال کے ایکویٹا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے کوئی سرکاری نوکری لگے گی یا نہیں کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی نوکری بھی لگے گی کوشش آپ کریں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا انشاءاللہ شیخ نے سوال کے حدر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری سرکاری جوب کب لگے گی اور کب کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ جوب کے لئے کوشش کریں آپ کے لئے آنے والا جو سال ہے وہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا باقی حالات کو بہتری کے لئے جنہاں آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ اور درودہ عبرہمی کو کسر سے پڑھتی رہا کریں سباہ نے سوال کے اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی شادی دوہزار چوبیس میں ہوگی اور انشاءاللہ شادی اچھے رہے گی شادی کے بعد کی زندگی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ رمانوں نے سوال کے اٹک سے کہ میں نے جو زندگی کی لکیر پر مارک کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خادثہ پیش آنے والا تھا لیکن وہ ٹل جائے گا کیونکہ وہ لکیریں ٹوٹ کر واپس اپنی جگہ جڑ گئی ہیں اور بہتر ہو گئی مریم نے سوال کے ادرابا سے کہ یہ بتائیں کہ شادیاں کتنی ہوں گی اور شادیاں اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوں گی آت کی لکیروں کے حساب سے شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کی فیل وقت آپ کے آتھ میں ایک لکیر موجود ہے فیصل نے سوال کے لاہور سے کہ میں کیا اسٹڈی میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں پیارے دوست آپ مہنتی ہیں آپ کوشش کریں گے تو اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی صلیتوں سے نوازہ ہوا ہے شبیر نے سوال کے گجنہ والا سے کہ میری بیٹی کی عمر چالیس سال ہو گئی ہے یہ بتائیں اس کی شادی کب ہوگی امیر گر میں ہوگی یا غریب گر میں اتنا انتظار کے بعد اگر یہ کہیں کہ امیر گر میں ہوگی یا غریب گر میں ہوگی تو اللہ کے فضل سے اگر اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو کیونکہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے مرد کے نصیب سے صرف اولاد ہوتی ہے اس چکر میں کہ کب ہوگی امیر سے ہو جائے اس چکر چکر میں جنہی بچی کی عمر گزر جاتی ہے پھر شادی نہیں ہو پاتی تو کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین پہ چلائیں جتنا زیادہ دین پہ چلائیں اور کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں ان کو ختم کر دیں جو بھی کوئی اچھا رشتہ ہے تو آپ کر دیں اور اللہ کا فضل سے کامیاب رہے گا سیف نے سوال کے سرگوزہ سے کہ میں نے یہ لکیر کبر مار کیا ہوا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ فیش کا سین بن رہا ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اس کو دو سے ڈائی سال کا عرصہ لگے یہ بن جائے گا تو پھر بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ مریم نے سوال کے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں کیونکہ میری دو بچیاں فوت ہو چکی ہیں اور دو بچیاں میری ہیں آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانچ اولادیں ہیں ایک لڑکا ہے اور چار لڑکی ہیں ابھی دو لڑکیاں ہیں تو یہ سمجھیں کہ پانچ اولادوں کا جو نا آپ کے آت میں نشان تھا جس میں سے دو دنیا سے گزر گئی اور دو باقی بچی ہوئی ہیں اور ایک لڑکا بھی ہوگا لیکن اس میں پریشان ہونے کی یا کرنے کی نہیں اور کتنی ان کی عمر ہوگی وہ بچیں گی یا نہیں بچیں گی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے ہماری اوقات نہیں کہ ہم بتائیں کہ کچھ زندہ بچے گا یا نہیں بچے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اللہ آپ پہ رحم کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ